موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بزنس پلس نیوز میں ہوں ارجمہ نیوز سوف سب سے پہلے شامل ہوں گی نیوز ہیڈ لائنز مزیراعظم نواز شریف سے قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد عبدالرحمان الثانی کی ملاقات پاک قطر تعلقات سمیت مشرق وستہ کی تازہ صورت حال پر تبادلہ خیال وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں پاکستان اور قطر کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں پینما عمل درامت کیس کی سماعت کل تک کیلئے ملتوی شریف خاندان کے وقی خاجہ حارس کل مزید دلائل دیں گے جی آئی ٹی نے صرف سفارشات پیش کے حکم عدالت کو جاری کرنا ہے عدالتی ریمارکس شریف خاندان کی دولت میں زافے کی بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا ٹویٹ کہا کہ مزیر آزم اور ان کی فاملی کا بزنس ریکارڈ عوام کے سامنے آ چکا ہے جی آئی ٹی بدنیتی پر مبنی اور منڈیٹ سے تجاوز کیا سپریم کورٹ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی ریپورٹ رت کرے گی مزیر آزم نواز شریف ایک بار پھر سرخورو ہوں گے مزیر مملکت اطلاعات مریم اورنگزیب کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو جی آئی ٹی کی دسویں جل کو کھولا گیا تو نواز شریف مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے آپوزیشن لیڈر خرشیچا کا کہنا ہے دو ہزار چودہ میں جمہوریت کو بچایا تاہم اب وزیر آزم کو جانا ہی ہوگا کیونکہ نظام ضروری ہے پینیما کا معاملہ شریف خاندان کی قید اور نا اہلی کی سزا کی جانب جا رہا ہے اب کوئی موجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے تیریکن صاحب کے رہنما فواد چوہدری کہتے ہیں وفاقی بزراء اور نونلی کی ٹولہ روزانہ سپریم کورٹ کے باہر آ کر جھوٹ بولتا ہے دھرنے اور لوگ ڈاؤن کی ناکامی کے باوجود امران خان نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا کربٹ ناصر کو ساتھ ملا کر احتساب کی بات کرنا امران خان کو زیب نہیں دیتا وزیر آلہ پنجاب کا لاہور میں تقریب سے خطا لاہور ہائی کورٹ نے وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف کی نا اہلی کی درخواست مسترد کر دی جسٹس شاہد کریم نے درخواست کو ناقابل سمات قرار دے دیا پاکستان بار کاؤنسل کا وزیر آزم وزیر آلہ پنجاب اور وفاقی وزیر خزانہ سے مصافی ہونے کا مطالبہ کل ملک بھر میں ہر تال کا اعلان کراچیک علاقے لیاقت ابات میں تین منزلہ رہائشی امارت منحدم مل بے تلے دف کرچے افراد جابا حق متعدد زخمی اطراف کی امارتوں کو بھی خالی کرا لیا گیا میر کراچی نے سند بیلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹی کو ذمہ دار قرار دے دیا اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز سبردست تیزی ہنڈریٹ انڈیکس ایک ہزار ایک سو تیرہ پوائنٹس اضافہ کے بعد پیتالیس ہزار چھ سو چھتیس پر بند جبکہ تھرٹی انڈیکس میں چھ سو چھبیس پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہیڈلائنز اپنے ملائی سکیں تفصیلی خبریں تفسرے اور تجزیے سب شامل ہوں گے لیکن اس پرے کے بعد آپ دیکھتے رہے بزنس پلس